ڈی پلیٹ فارم فلم کی کہانی سماجی تقسیم اور انسانی فطرت کی طریقیوں کو اجاغر کرتی ہے جس کی کہانی ایک ورٹیکل جیل میں قید افراد پر بنی ہے جہاں روزانہ اوپر کی ستہ سے کھانا ایک پلیٹ فارم کے ذریعے نیچے کی طرف بیچا جاتا ہے یہ کہانی ایک غیر متوازن معاشرے کی ضبردست مثال ہے جہاں اوپر والے طبقے کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ نیچے والے طبقے کے پاس صرف بچا کچھا کھانا ہوتا ہے یہ فلم نظام وسائل کی غیر مساوی تقسیم اور طاقتور طبقے کے احتصال کو نمائع کرتی ہے جب بھی کسی جگہ وسائل کی غیر مساوی تقسیم ہو تو وہ ہر چیز کو برباد کر دیتی ہے اوپر کے درجے والے ایش و اشرت سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں جبکہ نیچے والے لوگ بھوک مری کی حالت میں جینے پر مجبور ہوتے ہیں اور اگر ہم غور کر کے اپنے اردگرد دیکھیں تو یہی حال آج کل ہمارے معاشرے کا بھی ہے پہلی مووی کی اینڈنگ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے اور ساتھ میں آپ کے ذہن میں یہ سوال بار بار آتا ہے کہ کیا اس نظام میں انصاف ہو سکتا ہے کیا اوپر کے لوگ نیچے والوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیا واقع میں کوئی امید کی گرن باقی ہے کیا کوئی رستہ ہے اس بربریے سے باہر نکلنے کا یا یہ نظام ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا اور یہ محض ایک بے رہم جنگ ہے جس میں بقا صرف خودگردی سے ممکن ہے وہ بقا جس کے لئے انسان لڑتا ہے تو اس کی انسانیت کتنی جلدی ختم ہوتی ہے اسی طرح یہ فلم ہمیں انسان کی خودگردی لالچ اور بقا کی جنگ پر گہرائی سے گور کرنے پر مجبور کرتی ہے اس کے بعد دی پلیٹ فارم پارٹو کی کہانی آگے بڑھتی ہے جہاں ایک بچے کی شکل میں امید کو پیش کیا گیا ہے بچہ اس نظام کے خلاف ایک نئی شروعات کی علامت بنتا ہے مگر کیا یہ واقعی ایک امید ہے یا صرف ایک اور دکھاوا اس سوال کو اس فلم کے انڈ پر کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ ویورز خود فیصلہ کریں کہ کیا انسان واقعی اپنی فطرت کو بدل سکتا ہے یہ سیکول اس بات پر روشنی بھی ڈالتا ہے کہ مشرطی ڈانچے کو بدلنے کے لئے ہمیں اپنی سوچ اور عمل دونوں میں تبدیلی لانی ہوگی دی پلیٹ فارم اور دی پلیٹ فارم پار ٹو یہ فلمیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر معاشرے میں وسائل اور انصاف کی غیر مساوی تقسیم ہے اس کی ذمہ داری نہ صرف طاقتور طبقے پر آئید ہوتی ہے بلکہ عام لوگوں پر بھی جو اس نظام کو تبدیل کرنے میں ناکام رہتے ہیں یہ فلم ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہماری انسانی خامیوں اور نا انصافیوں کا چہرہ دکھاتی ہے اگر آپ ایسی فلمیں پسند کرتے ہیں جو آپ کو گہرائی میں سوچنے پر مجبور کریں آپ کے جذبات کو جنجوڑیں اور سماجی مسائل پر روشنی ڈالیں تو دی پلیٹ فارم آپ کے لئے بہترین فلم ہے یہ فلم محس تفریق کے لئے نہیں بلکہ ایک پیغام دینے کے لئے بنائی گئی ہے اگر ہم اپنی دنیا کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی خودگردی اور لالچ کو مارنا ہوگا ونہا ہم اسی پلیٹ فارم کے قیدی بنے رہیں گے یہ فلم نیٹ فرکس پر مجود ہے انگلیش اور ہندی ڈبنگ میں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس فلم کو نہیں دیکھا تو اسے ڈونڈیں دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور اگاہ کریں جب میں نے دی پلیٹ فارم فلم دیکھی تو یہ فلم میری توقع سے کئی زیادہ گہری اور سائیکولوجی نکلی جب میں نے مووی کا پہلا حصہ دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور لگے ہاتھ میں نے دوسرا حصہ بھی اسی وقت دیکھ ڈالا ایسی اور ریکمینڈیشن موویز کے لیے مجھے لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں